اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے حاضر ہیں کذافی سیڈیم لاہور کی لیٹسٹ اور کوئک اپ ڈیٹس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے ساتھ فضل محمود انکلوئر سے لے کر راجاز انکلوئر تک ایک کوئک وزٹ آپ لوگوں کا کرائیں گے اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح فریمز کی تعداد اور ساتھ کے ساتھ مکمل ہونے والے کنکریڈ بیمز کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بھائیاز کرکٹ آفیشل آپ کے ساتھ بریک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوستو ایک نیو ٹرینچ وال یا گریل کا ایڈیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ابھی ہی نائٹ ویو اور فیلڈ کے بارے بھی بات کریں گے لیکن اس سب سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ کے چینل کو مست سبسکرائب کر دیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں یہ دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین پویلین بیلڈنگ کے رائٹ سائیڈ فورت فلور کی چھت ڈلنا سٹارٹ آج کر دیا گیا تھا اس لئے امید کافی ہے کہ کل ہمیں شام تک اس سائیڈ کا تقریباً تمام گری سٹرکچر ویڈ ایریکشن ملے گا اور یہ سٹریٹیجی کافی سازگار رہی ہے کہ صرف ایک سائیڈ کے سارے فلورز ایک ساتھ ہی مکمل کر لیے جائیں اب آپ دوستو امران خان انکلوئر سے تمام کولمز جو کہ سلوپ والے ایک کولمز اور باقی کے تین جو بنے جاتی ہیں وہی سائیڈ بالکل مکمل ہے جبکہ ادھر بیمز کے سٹیل فکسنگ ورک کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اور شیٹرنگ ورک سب سے پہلے کیا جانا ہوتا ہے اوہرال اس سائیڈ کے کولمز مکمل ہیں جبکہ میڈیا سینٹر کے ساتھ راجاز انکلوئر جو کہ سینٹر آف فوکس ہے ادھر کتنے بیمز مکمل ہیں وہ بھی آپ کو کلوزلی دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر آج آؤٹ فیلڈ ورک بھی کیا جاتا رہا ہے اور سلولی سلولی بزنس ورک جو کہ کھیل سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی اب یہاں پر کیا جا رہا ہے اور آؤٹ فیلڈ کا اس بار خاص خیال رکھنا ہوگا تاکہ ٹورنمنٹ کے آتے ہی ہمیں ایک سیٹ آف دی آرٹ آؤٹ فیلڈ دیکھنے کو ملے اب دوستو فضل محمود انکلوئر والی سائیڈ سے اپڈیٹس کا آغاز کر لیتے ہیں یہ کل ہی ہم نے دوستو آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پر کنکریٹ فیلنگ فریم لگنا شروع کر دیا گئے تھے جبکہ اگر آج آپ کو دکھائیں تو یہ ایک اور فریم اس کے ساتھ والے بیم کے اوپر بھی سیٹ کیا جا رہا ہے جبکہ کل والا بیم بلکل ریڈی ہے اور کلر کرنا باقی ہے اب آپ لوگ فضل محمود انکلوئر والی سائیڈ سے آگے آئیں تو یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی یہ فریم فکس کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کا ویو ہم آپ کو قریب سے جا کر دکھاتے ہیں اور کچھ اس طرح ان سارے بیمز کے لیے دوستو آپ سیل فکسنگ کے ورک کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کام کافی تیزی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے اور یہ اب آپ دوستو کلوزر ویو سے دیکھ سکتے ہیں اس بیم کے اوپر فریم ہاف سے بھی زیادہ سیٹ کر دیا گیا ہے اور آپ فریم بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور یہ اس سائیڈ دوسرا فریم سیٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ آگے آتے جائیں تو یہ آپ ان فریمز کے پارٹس کو لفٹ کرتے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسی فریم کے لیے لفٹ کیا جا رہے ہیں اور اس طرح یہ نیو اور تازہ سٹیل فکسنگ کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے یہ کام تقریبا جنرل سٹینڈز کے بالکل میڈل میں کیا جا رہا ہے اس سے آگے پھر دوستو یہ آپ کافی ساری تعداد میں شٹرنگ کے ساتھ موجود بہت سارے کولمز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس طرح ہم وہ راجاز ان کلوئر والے حصے میں پہنچتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے اب دوستو کنکریٹ بیمز کا کلوزر فیو دکھانے سے پہلے آپ ٹرنچ کی طرف آ جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیلڈ کی جانب جو سریعہ چھوڑا ہوا تھا وہ دوستو اب بینٹ کرنا یا موڑنا شروع کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پہلے آپ کے ساتھ وہ سیمپل شیئر کریں تو دوستو یہ بالکل سیدھی دیوار تھی جو کہ کنکریٹ کی تھی جس کے بعد لوہے کی گریل لگائی گئی مگر آپ دوستو لگ رہا ہے کہ فیلڈ والی سائیڈ جو دیوار ہوگی وہ ہوگی بھی کنکریٹ کی لیکن اسے اب بینٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ موڑی ہوگی تو ویو بھی اچھا رہے گا اور مضبوطی بھی قائم رہے گی یہ نیو صرف ہم ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب دوستو کنکریٹ بیمز کی طرف آ جائیں اور اگر آپ کے ساتھ اس طرف کے کنکریٹ بیمز کی آج تعداد بتائیں تو دوستو یہ نائٹ ویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شوٹ کیا گیا ہے اس میں اگر آپ کے ساتھ ان بیمز کی کاؤنٹنگ شیئر کریں تو یہ پہلے پانچ بیمز تو بالکل ریڈی کر لیے گئے ہیں اور ان کے اوپر وائٹ کلر اور ساری اسیسریز جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ مکمل ہیں اس سے آگے آپ ایک اور سٹیل بیم کے اوپر فریم کو لگا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیم دوستو چھٹا بیم ہوگا جو کہ کال ادھر مکمل ہوگا جبکہ اس سے آگے کا ویو اگر آپ نوٹ کریں تو آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو اور کنگریٹ بیمز بالکل ریڈی ہیں اور یہ وہی بیمز ہیں جو کہ کچھ تھوڑے فاصلے سے فریم لگا کر شروع کیے گئے تھے اس کے علاوہ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سموک کی وجہ سے کیا کام رک گیا ہے یا نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کام تیزی سے جاری ہے اور اس سموک کی وجہ سے ہرگز یہ کام نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی سلو کیا جا سکتا ہے کیونکہ پوری ریکوائرمنٹس اور ٹارگیٹس ہٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کمپنیز اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن تیک کیر اور گود بائی